اور خاندانی نظام کی جڑے کھوٹ ڈالی جائیں وہ یا کہ انسان حیوان بن جائے اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیس کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے دورات ایک ہے تالمود تالمود ان کی فرقہ کی کتاب تالمود کی تعلیم یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز اور ان کے لیے دوسرا لفظ ہے جنٹائلز یہ اصل میں انسان نمہ حیوان ہے انسان نمہ حیوان اور جبکہ انسان کا حق ہے حیوان کو استعمال کرنا ایکسپلائٹ کرنا گھوڑے کو تانگے میں بگی میں باندھے کے دیں اور بیل کو آپ اپنے خل پر جوتے ہیں اسی طرح ہمارا حق ہے تمام انسانوں کو ان کا خون چوسنا انہیں ایکسپلائٹ کرنا انہیں استعمال کرنا اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعتاً ہیوان بنا دیا جائے انسانی اقدار ان سے چھیت لی جائے ہیوان بنیں گے تو پھر کام کریں گے ہماری برزی کے مطابق یہ انتظار پہلے وہ جو ان کیا اینول سپیچ ہوتی ہے اسٹیٹ آف ڈی یونیون ایڈریس اس نے کہا تھا انقریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ حرامزادے کا لص میں نے ایک ترجمہ کیا ہے بارن ویڈاوٹ اینی ویڈ لاک ایک تو ہوتا ہے ایک پڑھ اور عورت کا کی شادی ہوئی ہے نکاح ہوا ہے پھیرے پڑھے کچھ بھی ہوا ہے لیکن اعلامیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے تو ان کے اولاد ہو رہے ہیں یہ جائز اولاد ہیں ایک بغیر شادی کے اولاد ہو رہی ہے تو یہ حرامی ہے حرامزادے ہیں انہیں کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی ہومو سیکشویلیٹی لیسپینز گیز اور بلکل ڈکلیئر کرتے ہیں بادری ڈکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں سینیٹر ڈکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں انہیں کوئی شرمی نہیں اس کے اندر کوئی ہجاب نہیں اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہچکے چاہٹے نہیں جنسی لذت ہر طریقے سے آسلی کی جا سکتی زناب بن رضا ہو اب کوئی جرم ہے ہی نہیں ہاں زناب بن جبر ہو تو جرم ہے کہ یہ مغرب یہودیوں کی سادش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے سول سپریم پاور اور ارک آج یہ ہمارے گرد گھیڑا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا باب شرطی نظام بھی تلپٹ ہو جائے درہم برہم ہو جائے ہمارے ہاں بھی بلکل براور ہونے کی مجدئی ہو کر میدان میں آ جائے عورت مرد بن جائے مرد عورت بن جائے مردوں کی شادیان ہو جائے کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور ریجسٹر ہو جائے شادی لیشمینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور ریجسٹر ہو جائے یہ سارا کام اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں عرب ورن کا وہ مرکز ہے دوسری ایک سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں اور اس کے بعد بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی ہے نام اس کا کیا تھا کانفرنس کا ویمن ٹو تھاؤزنڈ جنڈر ایکویلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فرنی ٹوئنٹی فرس سینچری پرپریٹری ڈاکومنٹ میں نمبر ایک ہومو سیکشویلٹی کو نارمل سیکشویل اورینٹیشن قرار دیا جائے کوئی جرم نہیں ہے مرد مرد سے شہوت ناری کرے عملِ قومِ لوت ایک شخص جو ہے عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے ایک عمر سے کرنا چاہتا ہے تمہیں کیا اتراز ہے نمبر تین عورتیں گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں یا اس پر ویج طلب کریں مزدوری دھوڑیں میند دو تب اکام کریں یہ چولا جھوکنا یہ روٹی پکادا برطل دھونا یہ اس کے لیے ہمیں اجرت چاہیے لیبر کریں نمبر چار عورتیں حمل اور والے حمل کی جو تکریف برداشت کریں اس پر بھی شوہر سے اجرت لیں نمبر پانچ اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آبادہ نہ ہو ہم بستری کے لیے اور شوہر مجبور کریں تو اسے میریٹل لیت پر آٹ دیا جائے یہ زنا بالجبر ہوگا جس کے صدا دی گئے شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے نمبر چھے پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوشن نہ کہا جائے بلکہ سیکس ورکرز سیکشوال ورکرز ساتھ وراست اور طلاق میں بالکل برابری کوئی فرق نہیں اب یہ خاص چیز تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی کو حدف بنا کر انہوں نے ایجندے میں شابل کیا اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد نہ ہو شوہر کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جب باہر جاتا ہوں میری بیوی کیا کرتی ہے اور بیویوں کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے اگر بد اعتمادی ہو جائے اگر شوہر کی نگاہ میں کوئی اور عورت جو ہے وہ آ گئی ہے خوب گئی ہے اب اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے اسے خواب میں وہی آئے گی یہ بانڈ آف لف کمزور ہوگی اگر باپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اولاد میری ہی ہے تو وہ خاندان کا ادارہ دھرانے پڑ گئی ہے لہذا اس خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن ہے یہ دو سنفوں میں مرد اور عورت یہ سینٹرڈ رہے مرکوز رہے شہر اور بیوی کے درمیان انتشار نہ ہو نگاہ ادھر سے ادھر نہ جائے بلکہ ان کی پوری توجہ آپس میں اعتماد ہو دو آزار اٹھارہ کا ایکٹ ہے جو پچھلی اسمبلی اور سینٹ نے پاس کیا تھا جس کا نام ہے ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ایکٹ اس پر آج کل بحث عام ہو رہی ہے اور لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور علماء کرام اس کے خلاف کیوں گفتگو کر رہے ہیں تو ناظرین محترم پہلی بات یہ ہے کہ یہ پچھلی اسمبلی کے اندر پاس کیا گیا تھا اور سینٹ کے اندر جس کے قومی اسمبلی کے اس وقت سپیکر جنابِ آیاز صادق جنگ کا تعلق نون سے ہے مسلم ڈیر نون کے ساتھ ہے اور اسی طرح سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی کے رضا ربانی چیئرمین تھے اور مولانا عبدالغفور حیدری جے یو آئی ایف وہ ڈپٹی چیئرمین تھے ان کے تحت یہ چیز سامنے لائی گئی اور جو سامنے لے کر آئیس سینٹر سیبان ان میں تین خواتین ہیں اور ایک مرد ہیں اور ان کے اسماعے گرامی یہ ہے روبینہ خالد یہ کے پی کے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹر دوسرے نمبر پر روبینہ عرفان یہ مسلم بی گاف کی سینٹر ہیں بلوچستان سے تیسرے نمبر پر کنسوم پروین مسلم بی گون سے یہ بلوچستان کی سینٹر اور سینٹر کریم احمد خواجہ یہ پیپلز پارٹی سندھ سے رکن تھے ان نظرات نے یہ پیش کیا کہ تبدیلی جنس کے لیے اس میں قانون بنایا جائے چنانچہ اس کے کہنے پر دونوں جگہوں سے اس قانون کو پاس کر دیا گیا کوئی بحث نہیں ہوئی اور اس پر اگر بحث ہوتی تو تب جا کر کوئی بات سامنے آتی لیکن بحث نہیں ہوئی اس کو پاس کر دیا گیا اور صرف دو خواتین انہوں نے اس پر شور مچایا لیکن نکار خانے میں تو تی کی آواز کیا ہوتی ہے ان کو نہیں سنا گیا ان کی بات کو نہیں سمجھا گیا اور قانون پاس ہو گیا قانون پاس ہونے کے بعد اب تک وہ لوگ جو پچھلی اسمبلی کے ممبر تھے یا اب اسمبلی اور سینٹ کے ممبر ہیں انہوں نے بھی اس کے خلاف کوئی آواز نہیں آئی حالانکہ علماء گرام بھی موجود تھے اور دیندار طبقے کے نمائندہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے لیکن حفصوص کی بات ہے کہ کسی نے اس جگہ اپنی آواز کو بلند نہیں دیا اب جب سینٹ کے اندر اس کے اندر ترامیم کے لیے جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاکم صاحب نے شور مچایا تو اس وقت یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ یہ ایک قانون جب جو بنایا گیا تھا وہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے اس قانون سے بےہیائی کا دروازہ کھلے گا اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوں گے اندہ آنے والی نسلوں ان کا تعفض کیسے کیا جائے گا اور خاندانی نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا اس لیے علماء اکرام مشایخ اعظام کا ایک اجلاس پچھلے دنوں یہاں لاہور میں منقد ہوا اور اس کے اندر یہ بات تیہ کی گئی کہ ہم لوگوں کو بھی روش ناز کرائیں کہ یہ قانون کیا ہے اس کے تیہت یہ ہے کہ ایک مرد وہ نادرہ کے اندر جا کر اگر یہ بیان دیتا ہے کہ میں خاتون ہوں تو نادرہ اسے خاتون قرار دے دے گا اور اسی طرح اگر کوئی خاتون وہاں جا کر یہ کہتی ہے کہ میں مرد ہوں تو اس کو مردوں کے اس کا ساٹیفیٹ جاری کیا جائے گا اس کی شناخت مرد کر دی جائے گی اور اس طرح وہ مردوں کے حقوق لینے کے لیے لینے کا حق دار ٹھہرے گا اب اس سے جو خرابی معاشرے کے اندر پیدا ہوگی وہ یہ کہ یہ دونوں جو اس نے اپنے آپ کو مرد قرار دیا جس نے اپنے آپ کو عورت قرار دیا یا دونوں مرد جو اپنے آپ کو عورت قرار دیتے ہیں یا مرد قرار دیتے ہیں ان کے نکاحوں کا کیا بنے گا وہ آپس میں نکاح کر سکیں گے پھر جائداد کی تقسیم کا مسئلہ ہے پھر ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ ایسی مجالس اور محافل کے اندر جائیں گے جہاں پر وہ عورتوں کے لیے مخصوص ہیں عورتوں کے کالیجز اور عورتوں کی یونیورسٹیز کے اندر یہ مرد اپنے شناخت عورت بنا کے وہاں داخلہ لے سکیں گے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا اس طرح کی بے شمار خرابیاں ہیں جو اس سے پیدا ہوں گی ہم لوگوں کو بھی تلقین کر رہے ہیں وہ اس قانون کو سمجھیں اور ہماری آواز کے اندر اپنی آواز ملائیں تاکہ ہم مل کر اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پر بنا ہے اس میں اسلامی قوانین کا دفاع کریں اور مغرب زدہ لوگ جو جہاں پر مغربی قوانین کو رواج دینا چاہتے ہیں ہم ان کا معاصبہ کریں اور ان کا مقابلہ کریں بہت بہت شکریہ